ایلی 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 ایل انٹرڈکشن اور بیک گراؤن کے حوالے سے آپ کے سامنے اظہار اکھران کے اسلام علیکم انتراللہ دلوائی میرا تعلق سبسرت کے ایک کافی معروف مذہبی گھرانے سے یہ جو میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کاغہ خیل لگا ہوا ہے یہ سبسرت کے ایک بہت مشہور بزرگ شیخ رحمکار حضرت کاغہ صاحب کہلاتے ہیں یہ ان کی اولاد کی ایک شناخت ہے یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو آج سے تقریباً ساڑھے تین چار سو سال پہلے گزرے ہیں صوفی بزرگوں میں سے ان کا شمار تھا تصوف کے مشایخ میں سے اور ان کے بڑے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے ہیں اس خطے میں اس کے علاوہ میرے والد صاحب مرہوم بھی ایک بہت اچھے عالم اور پاکستان کی عبل کے دنیا کی معروف دینی درسگاہ جامعہ علوم الاسلامیہ بینوری ٹاؤن کراچی کے استاد بھی رہے میرے دادا حضرت مولان نافِ گل صاحب جامعہ علوم الاسلامیہ بینوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بھی رہے اور اظہر حند دارلوم دیوبند کے استاد الحدیث کے منصب پر فائز رہے تو یہ ایک علمی گھرانہ ہے ایک خزان رسیدہ علمی گھرانہ ہے جس میں بدقسمتی سے ابو علماء کا سلسلہ ختم ہے تقریباً اور میں خود ایک دوسرے مختلف پس منظر سے اس طرف آیا تھا میں نے فسی پری میڈیکل میں اسلام آباد سے کی اور اس کے بعد میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا قرآن پاک حفظ کیا پہلے جس طرح دینی تعلیم کے دعا ہوتی ہے اور درس نظامی جو علم بننے کا ہمارے ہاں مداری سے دینیا کا نصاب ہے مشہور آٹھ سال کا وہ نصاب پورا کیا اس کے بعد تخصص فیل افتاح جو فقہ میں سپیشلائزیشن اس کا نصاب پورا کیا اسی دوران میں نے اس کے ساتھ ہی پشاور انیسٹری سے گریجویشن کیا اپنی اس فسی کے بعد کی تعلیم وہ جاری رکھتے ہوئے اور پھر کراچی انیسٹری سے پولٹیکل سائنس سے ماسٹرز کیا یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے اس وقت بھی میں رل بی کا سٹوڈنٹ بھی ہوں لاؤ کا سٹوڈنٹ ہوں اور پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے کچھ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے ایک اسلامی مالیاتی ادارہ ہے اس کے کچھ شریع مسائل اور اس کی ایک شریع نگرانی والی ٹیم کا ایک ممبر بھی ہوں مختصر سی جنگ شیدنان بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو آپ کی غالباً دادی رشتے میں لگتی ہیں جو کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام لائیں تھی تھوڑا سا ان کا ذرا واقعہ ذرا ہاں نامور نو مسلموں میں تذکرہ آتا ہے ان کا یہ میرے دادا کے بھائی اسیر مالٹا مولا زیرگل صاحب ایک بڑے مشہور شخصیت تھے انگریزوں کے خلاف جو جہاد اس خطے میں ہو رہا تھا آزادی ہند کی جو تحریک تھی اس کا ایک نامور کردار شیخ الہند مولا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ اپنے رفقہ کے ساتھ مالٹا کے جزیرے میں قید کیے گئے تھے اسی لئے ان کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے جن چار ساتھیوں کے ساتھ ان کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک تو حضرت مولانا سید حسین حمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تھے اور ایک میرے دادا مولانا زیرگل صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو مولانا زیرگل صاحب کی شادی پہلی تو خیر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گھر میں ہی ہوئی تھی ایک انگریز خاتون غالباً بیٹرس ان کا اسلام لانے سے پہلے کا نام تھا وہ تلاش حق میں جس طرح چونکہ مشرق کی دانش اور مشرق کی روحانیت مغرب میں مشہور ہے اور جب وہ روحانیت کی تلاش کرتے ہیں تو مشرقی ملکوں کا رخ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح مغربی معاشرے سے بے سکونی اور پریشانی سے تنگ ہوئیں اور اس طرف آئیں یہاں آئیں اور یہاں پر جتنے مشرقی مذاہب تھے اس کو دیکھنا چاہتی تھی وہ ایک ہندو آشرم کو بھی انہوں نے دیکھا انہوں نے کچھ بدمت کے چیزوں کو بھی یہاں دیکھا اللہ تعالی نے ان کو مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال تک رسائی دی وہ وہاں گئیں اور علامہ اقبال کی باتوں سے اور ان کی تبلیغ اور دعوت سے وہ مسلمان ہوئیں اور بڑی متاثر تھی انہوں نے اپنے نام بھی اقبال بیگم علامہ اقبال کے نام پر اسلامی نام اپنے یہی رکھا پھر چونکہ وہ فقط رسمی اسلام لانے پر فقط جو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لینا اس پر وہ اکتفاہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ ایک اچھے دین کا پورا علم حاصل کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ میں ایک مثالی مسلمان مسلمانوں کتاب ان کے عقائد ان کے نظریات ان چیزوں کی تفصیل میں جانا چاہتی علامہ اقبال نے ایک بڑی صاف گوئی سے کام لیا انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھا پختہ نظریاتی مسلمان ہوں مگر کم ان قسمتی سے کوئی مثالی پریکٹیکل مسلم یا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں میں ایک ایسا مسلمان نہیں ہوں کہ جس کے حرکات اور سکنات یا اس کی نشست و برخواست یا اس کے طور طریقوں کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ایسے ہی اسلام نے کہا ہے میں ایسی کو روشن مثال نہیں ہے البتہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو جاننا ہے یا ان کو دیکھنا ہے یا ان کو پرکھنا ہے یا ان کے قریب رہنا ہے تو آپ دارلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین حمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلی جائیں ان کے ساتھ ان کی سابزادی بھی تھی یہ دونوں علم اقبال کی ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد دارلوم دیوبند شیف لائیں اور یہاں انہوں نے حضرت مولانا حسین حمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں چونکہ آپ مسلمانوں کے بڑے رہنما ہیں اور ان کے بڑے لوگوں میں آپ کے شمار ہوتا ہے تو میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں مولانا مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے اچھی مسلمان ہیں آپ دوبارہ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی پچھلی ساری زندگی گویا کہ دھو دی گئی ڈیلیٹ کر دی گئی اب آپ نے سرنو ایک زندگی کی پتا کی ہے چند دن پہلے جس میں یقینا گناہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہم تو ایک بڑا گناہگارانہ پس منظر رکھتے ہیں چاریس پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں بے شمار گناہ ہوئی ہیں تو آپ تو مجھ سے اچھی مسلمان ہیں تو وہ کہتی تھی کہ میں اس بات سے وہ بڑی متاثر ہوئی کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ نیو کمرز کو نئے آنے والوں کو ایسا خوش آمدید کہتا ہے کہ اس کو اپنے اتنے پرانے تعلق رکھنے والوں پر بھی ایک ایک یق گونا فضیلت حاصل ہو جاتی ہے ایک جہد سے انہوں نے پھر حضرت مولا حسین صاحب وندی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں کچھ تھی وہ وہاں پر رہیں پھر ان کی ہی خواہش تھی کہ وہ کسی عالم دین سے نکاح کر لیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا چاہتی تھی اس کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہتی تھی دینی علوم حاصل کرنا چاہتی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اس میں ایک عالم سے نامحرم سے انٹریکشن ہوگا بہت زیادہ اور وہ اسلام کے حکامات ان کو جو پتا چل گئے تھے تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی اسلامی حکم کو پامال کیا جائے تو انہوں نے سوچا اس کا جو طریقہ شریعت نے بتایا نکاح کا ہے تو میں کسی عالم سے نکاح کرتی ہوں تو وہ میرا محرم بھی ہوگا میں اسے پڑھوں گی بھی سے تو ان کی اپنی خواہش پر پھر ان کا نکاح ہمارے دادا جان سے کیونکہ میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ان سے رہ گئے تھے تو ان سے ہوا اور پھر وہ وہاں سے یہ شاہی خاندان کی فرد تھی لوٹ کرزن وغیرہ ان کے خاندان کے لوگ تھے اور یہ پھر وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے انہی سو پینٹالیس ہجرت کر کے نہیں واپس اپنے علاقے میں ہمارے گاؤں میں یہ آئیں اور بیس پچیس سال کا عرصہ انہوں نے ایک ایسے دیہات میں گزارا جہاں نہ بجڑی تھی نہ پانی تھا گیس وغیرہ کا تصور نہیں تھا پکی روڈ نہیں تھی کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کوئی ذراعہ امدرفت ایسے جدید دنیا کی کوئی تمدن کی کوئی سہولت وہاں موجود نہیں اس چھوٹے سے گھر کے اندر کچھے گھر کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری اور وہاں قرآن پاک انگریزی کے اندر ترجمہ کیا خود اپنے اسلام لانے کی داستان انہوں نے لکھی قرآن the balance way کے نام سے یہ اکتیس پہنتیس افات کی بڑی دلچسپ داستان ہے کہ میں اسلام تک کیسے پہنچی اور ایک بہت ہی بھرپور اسلامی زندگی گزار کر ان کا انتقال سکسٹیز کی دہائی کے اندر ہوا ہے انہیں قبر آج بھی ہمارے گاؤں کے اندر ہے